ہیچار ڈی ایف کے ناظرین کو خوش آمدید ہیچار ڈی ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو نیلا کر دیں تاکہ جب بھی ہم ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو معاللہ ہی فی سبحات الفکر معاللہ ہی فی لمحات البصر معاللہ ہی فی زفرات الحشان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کن اعمال کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کی بدولت اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اخلاقیات ایک ایسا موضوع ہے جس پر چرچب زیادہ کی جاتی ہے یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں دوسروں کی شخصیت و اہمیت کو تولا جاتا ہے سماج میں عام طور پر ہمارا ایسے افراد سے واسطہ پڑتا ہے کہ ان کے لباس عمدہ شکل و صورت خوبصورت اور انداز گفتگو ایسی کہ کوئی بھی دیوانہ ہو جائے لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے تو ہر کوئی شرمہ جائے کیونکہ ان کا سلوک اپنے والدین بیوی بچوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہے جب کبھی موقع لگتا ہے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور شیطانی حرکت کرنے سے چھوٹتے نہیں ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ جو دیکھتا ہے یا کہتا ہے اس کے برخلاف ہے حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جتنا ظاہر میں اخلاق کا پیکر یہ نرم دل ہوتا ہے ذاتی زندگی میں اس سے بھی زیادہ با اخلاق اور نرم دل ہونا چاہیے اسی وقت انسان کو بلندی اور عزت نصیب ہوتی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اخلاق نیکی ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں مومن جہاں کہیں بھی رہے اسے اپنا ظاہر و باطن پاک صاف رکھنا چاہیے دلکش و خوبصورت رنگوں والے فل جب سڑ جاتے ہیں تو ہر کوئی ان سے نفرت کرنے لگ پڑتا ہے اسی طرح جب خوبصورت شکل و صورت رکھنے والا انسان اندر سے بد اخلاق ہو جاتا ہے تو تمام لوگ اس سے نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں آج ہمیں اپنے بارے میں جائزہ لینا ہے کہ اگر میرے اندرونی بد اخلاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے تو لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہیے اور برائیوں کو نیکیوں سے مٹاتے رہیے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل قیامت کے دن حسن اخلاق سب سے زیادہ میزان میں وزنی ہوگا اللہ ہمیں با اخلاق بنائے آمین اللہ قبل حیاتی وفیها وما بعدها عند سکن الحفر